بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لہوڑی کھوئے والے چنے گھر پہ بنانے کا انتہائی آسان طریقہ تو آج اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ یہ لہوڑی کھوئے والے چنے بنائے کیسے جاتے ہیں اور بالکل مکھن کی طرح یہ نرم و ملائم تیار ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کے موں میں جاتے یہ میلٹ ہو جاتے ہیں تو آج یہ سبھی باتیں جاننے کے لئے آپ نے ریسپی کو شروع سے لے کے انڈے تک پورا دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے تاکہ آپ بھی یہ مزہدار سے لہوڑی کھوئے والے چنے ناشتے والے گھر پر تیار کر سکے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے آپ نے یہاں پر صفید چنے لے لینے ہیں تو یہاں پر تقریبا میں نے دو کپ صفید چنے لیے ہیں سب سے پڑکہ دیسپی چنے بھی میں نے پر induction پر دیکھنا ہے اور آپ کو یہ سانٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے مصور کی ڈال بھی بگو کر دی تھی اس کی میں آپ کو تو آپ کوئیو بتاتی چلوں میں نے مصور کی ڈال بھی بے چنوں کے ساتھ میں آپ دکھاتے بھی دیکھتے ہوں یہوالی مصور کی ڈال زیب میں نے چنوں کے ساتھ بھگو فمن رکھ ایک دفع میں نے آپ کو بھی دکھا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور چنوں میں ایک چمچ میٹھا سوڈا بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا اسے بھگوتے وقت یعنی کہ ون ٹی سپون تو چلے جی اب ہم چنوں کو پکا لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پتیلی میں بھی پکا سکتے ہیں بلکل لو فلم بھر تاکہ چنیں ہمارے اچھے سے گل جائیں تو میں یہاں پر اسے پریشن میں پکاؤں گی اور ساتھ ہی ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ایڈ کر دیا نمک ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اسے پریشن لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے تاکہ چنیں ہمارے اچھے سے گل جائیں بلکل نرم ہو جائیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں بلکل نرم ہونے چاہیے یہاں پر چنیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں انہیں مسل کر بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے نرم ہیں کیونکہ جب انہیں بنایا جاتا ہے نا کھوئے والے چنیں تو یہ بلکل نرم و ملائم ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر چنیں ہمارے بلکل اچھے سے گل چکی ہیں تو اب ہم انہیں سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دال ہم نے اس میں ڈالی تھی وہ بھی اچھے سے یہاں پر ملٹ ہو چکی ہے تو چلے جی اب ہم اگلے سٹپ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم مسالوں میں لیں گے سب سے پہلے ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ون ٹی سپون کے قریب یہاں پر ہم لیں گے دھنیا پاورڈر سابت دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم یہاں پر لیں گے ہلدی اور ایک چمچے ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے جی زیرہ پاورڈر ٹھیک ہے زیرہ بھنا کٹا زیرہ اور ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی کالی ملچ کا پاورڈر نمک یہاں پر ون ٹی سپون میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جی آپ اپر ٹیسٹ کے سب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ون فورٹ ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیجئے اس میں جائفل جورتری کا پاورڈر یہ بہت ضروری ہے اسی سے ٹیسٹ اور خوشبو زیادہ اچھی آئے گی اور یہاں پہ ون ٹی سپون کے قریب میں نے ایڈ کر دیجئے سبز الائچی کو کوٹ کر دردری سی کوٹ کر آپ نے اس میں سبز الائچی ایڈ کر دینی ہے تو یہ جی بیسک ہمارے سمپل سے مثالیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں اب ہم لیں گے جی ایک پتیلہ اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ گھی آئل میں بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں ایسے گھی میں بنا رہی ہوں تو جی یہاں پہ گھی آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ پہلی بات میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پہ فلیم آپ کا بلکل لو ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں ثابت منصالیں ایڈ کرنے ہیں بینا پانی کے تو منصالیں ہمارے جل نہ سکیں اس لئے آپ نے بلکل لو فلیم پر پکانا ہے یہ چنے تقریبا ہمارے سارے پکیں گے ہی لو فلیم پر یہاں پر آپ نے آنچ کو اونچا نہیں کرنا بلکل لو فلیم پر آپ نے دو سے تیر منٹ کے لئے منصالوں کو پکانے تاکہ منصالیں ہمارے اچھے سے پک جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پانی کے استعمال ہم نے اس میں نہیں کرنا اور اب ہم ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب سبز مرچی کا پیسٹ یہاں پر ہم لال مرچی کا استعمال نہیں کریں گے تو جتنا آپ مرچی پسند کرتے ہیں اس میں سبز مرچی کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر 3 سے 4 میرٹ کے لئے پکا لینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ تو یہاں پر ہاف کپ کے قریب میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہی بات ہے اس میں کھوئے والے چنے اسے کہا تو جاتا ہے لیکن اس میں کھوئے کا استعمال ہم نہیں کریں گے ہم اسے دودھ کے ساتھ پکائیں گے جیسے ہم دودھ کے ساتھ کھویا تیار کرتے ہیں اب ہم اسی طریقے سے دودھ کے ساتھ یہ کھوئے والے چنے تیار کریں گے تو اب آپ نے دیکھنا ہے بلکل لو فلیم پر یہاں پر فلیم آپ نے بلکل بھی اونچی نہیں کرنی بلکل لو فلیم پر آپ نے یہ سارے چنے پکانے ہیں تو چلے جی اب آپ نے اسے پکانے اچھے سے اور اب میں نے باقی کا بھی آدھا کب جو دودھ کہنا ہے وہ اس میں ایڈ کر دی آپ یہاں پر فریش دودھ بھی لے سکتے ہیں اور ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سب آپ اسے مکس کیجئے اور اسے پکائیے بلکل لو فلیم پر آنچ آپ کی بلکل لو ہونی چاہیے تو جی یہ دیکھیں یہاں پر پکتے ہوئے تقریباً یہاں پر اسے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکوڈ فارم میں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں دودھ ڈالیا اب ہم اسے پکائیں گے تقریباً اسے پکنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تب یہ ہمارا مسالہ جا کر تیار ہوگا اور پکائنا ہے آپ نے بلکل لو فلیم پر تو جی یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً بیس منٹ لگے یہ مسالہ تیار ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل اکھٹھا ہو چکے ہیں اور گی بھی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ علیدہ ہو چکے ہیں اب ہم ایک کپ اور اس میں دودھ کا ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک کپ میں نے اس میں اور ایڈ کر دیا دودھ کا اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اسے اب دوبارہ آپ نے لو فلیم پر پکانا ہے آنچ آپ نے بلکل لو رکھ کر پکانی ہے تب ہی آپ کے چونوں کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا کھوئے والا آپ کا ٹیسٹ آپ کو اس میں ملے گا کیونکہ یہ دودھ جب آہستہ آہستہ پکتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اسی درمیان اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو آنے والی بھی مزید ریسپیس وقت پر مل سکیں اب آپ اسے کور کر کے دوبارہ سپکائیے جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو پکتا ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گارہ ہونا شروع ہو چکا اور مسالے کی فور میں آنا شروع ہو چکا اب ہم اسے مزید پانچ سے چھ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ اس کا گھی علیدہ ہو جائے تو چلے جب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنا بھی گھی میں نے اس میں ڈالا تھا آدھا کپ وہ علیدہ ہو چکا ہے گھی کو ہم نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مسالہ یہ دیکھیں مسالہ اس طریقے سے آپ کا تیار ہونا چاہیے جتنا بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ نے اسے لو فلیم پر پکانا ہے جب تک یہ اس کنڈیشن میں نہیں آ جاتا گھی اس میں سے علیدہ کر کے ہم رکھ لیں گے تو چلے جب ہم اس میں سے گھی نکال لیتے ہیں اور مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ہم نے پیاز اور ٹوماٹر کا استعمال نہیں کرنا یہ بالکل اس طریقے سے ہی پکتے ہیں بس آپ نے اسے پکانا ہوتا ہے لو فلیم پر تو چلے جب جو چنے ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی اسی فارم میں آنا شروع ہو چکی ہیں لیکن کیونکہ ہم نے مسالہ کو چنے کے ساتھ پکانا ہے اس لئے ہم اسے دو منٹ کے لیے پکائیں گے بالکل اسی طریقے سے تو تاکہ چنے ہمارے مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چنے ہمارے کتنے زبردست یہاں پر پکڑے ہیں تو جی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے یہ مکس ہو چکی ہیں جو چنے ہمارے مسالے کے ساتھ اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی ایک کپ پانی کیونکہ یہ بہت زیادہ گارے نہ ہو جائیں اس لئے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے پکائیں گے ابھی بھی آپ نے لو فلیم پر ہی انہیں پکانا ہے ٹھیک ہے جی لو فلیم پر آپ پکائیں گے چنے آپ کے بالکل نہیں ٹوٹیں گے بہت اچھے سے یہ آپ کا چنے یہاں پر تیار ہوں گے تو چلے جی اب ہم اس میں دو چمچ ایڈ کر دیں گے جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو مارکٹ سے فریش کریم آتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ گھر میں تھی میں نے اس میں دو چمچ بھڑ کر ملائی ایڈ کر دیا اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب آپ نے اسے پکانا ہے اچھے سے آپ نے اسے پکانا ہے آپ فلیم دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بلکل لو ہے لو فلیم پر ہی اب ہم اسے پکائیں گے تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے تو جی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی آپ کو چنوں میں نظر آ رہا ہے بلکل ڈرائے چنے نہیں ہے یہ کیونکہ یہ جیسے تھنڈے ہوں گے تو یہ اور مسلسل گھارے ہوتے جائیں گے اب ہم اس میں اینڈ پر آئیڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب گرم سالہ اور ون ٹی سپون کے قریب کالی مرچ کا پاورڈر اچھے سے مکس کر کے اب ہم چنوں کو رکھ دیں گے جی سائیڈ پر تو چلیں جی اب ہم چنوں کی طریق تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں یلو یلو نظر آتی ہے چنوں کے اوپر وہ کیسے بنائی جاتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نے پہن لینا اور اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ کے قریب گھی اور اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اور اب آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے حلدی کو پکانا ہے بلکل لو فلیم پر تاکہ حلدی کا جو کچھا پانینا وہ ختم ہو سکے جتنی آپ تری بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا گھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے جو چنوں کا گھی ہم نے نکالا تھا اسے پکاتے وقت چنوں کو تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی گھی چنوں کا اور اب ہم مزید اسے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ جو چنوں کی تری ہے ہماری اچھی سی تیار ہو جائے تو جی یہ چنے بناتے وقت میں نے آپ کے ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کیا ہیں جو کہ لہوری کھوئے والے چنے بنانے وقت ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور اب ہم نے جو تری تیار کی ہے تو ہم چنوں کے اوپر ایڈ کر دیں گے چنے آپ دیکھ سکتے ہیں اپری جگہ پر سلامت ہے بالکل بھی نہیں ٹوٹے اور زبردست سے چنے ہمارے لگ رہے ہیں جو تری ہم نے بنائی تھے ہم نے اس کو پر ایڈ کر دیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ جتنا گھی تری میں پسند کرتے ہیں آپ اتنے گھی کے تری یہاں پر تیار کر سکتے ہیں تو جی الحمدللہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بلکل ویسے ہی یہ لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی آپ کو ٹیسٹ ویسا ہی ملے گا جیسے ہمیں بازار سے لاکر ہم کھاتے ہیں تو جی اگر آپ کو میری یہ محنت اور یہ مزدار سی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اپنے فرنز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا اور جو بھی کھائے گا اس کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلے جی اب میں آپ کو انہیں برطن میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی یہ جتنے مزے کے لگ رہے ہیں جب آپ بنا کر کھائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے تو انہیں بھی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پریفرنز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ مزددار سے چنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں بادام اس کو پر ایڈ کر دیں گے اور اسی طرح کی مزددار ریسپی کے لئے میرے چینل پر آتے رہیں اور چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ